اچھا اب ہمارے پاس میڈیا ہوتے ہیں ٹو ٹائپس کے ڈیفائنڈ میڈیا اور کمپلیکس میڈیا ڈیفائنڈ بتا دیا گیا یعنی جس کی ڈیٹیل ہمیں پتہ ہے ڈیفائنڈ میڈیا کو ہم ستیٹک میڈیا بھی کہتے ہیں اور یہ ہوتا کون سا ہے جس کی ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کاربن ہائیڈروجن فاس فورس نائٹروجن پوٹاشیم سوڈیم وغیرہ ملا کے ایک میڈیم بنا دیتے ہیں اب اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پوٹاشیم کتنا ڈالا ہے سوڈیم کتنا ڈالا ہے یعنی چیزیں یہ کتنی کتنی ایڈ کی ہیں ہمیں اس کے سارے کمپوننٹس کا پتہ ہوتا ہے اچھا یہ ہم یوز کرتے ہیں فوٹو لیتھو ٹرافک آٹو ٹرافز کے لیے یہ وہ بکٹیریاں ہیں جو اپنی فوڈ ہوت پڑا سکتے ہیں جیسے سائینو بکٹیریاں ہیں یوکریاتک الگی ہیں تو یہ نا ایسا سیمپل میڈیا جس میں کاربن ہو اس پر بھی گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کاربن کو کاربن ڈیکسائیڈ جو ہے وہ ان کو کاربن دے رہی ہے یعنی میڈیا ایک ہے اس میں کیا ہے کاربن ڈیکسائیڈ ہو گئی سب سے پہلا دوسرا اس میں کیا ہے نائٹریٹ یا امونیا ہے جو کہ نائٹروجن پروائیڈ کرے گا سلفیٹ ہے جو سلفر دے گا فاسفیٹ ہے جو فاسفرس دے گا اور کچھ منرلز ہیں یعنی اس کلچر میڈیا کی ہمیں جو ہے کمپوزیشن وہ پتا ہے تو یہ کون سا میڈیا ہوا ڈیفائنڈ میڈیا اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کیمو آرگینو ٹرافز ٹھیک ہے جو آرگینک میتھل یوز کر کے کیمیکل یوز کر کے جو ہیں وہ اپنی فوڈ لیتے ہیں ہیٹرو ٹراف ہے نا خود نہیں بنا سکتے اب ان میں گلوکوز جو ہوگا وہ کاربن کی طور پر یوز ہوتا ہے امونیم سال جو ہے وہ نائٹروجن کی طور پر یوز ہوتا ہے یعنی اس میں بھی ہمیں پتا چل گیا کمپوزیشن کیا ہے جو آرٹرو ٹرافک تھے ان میں کون سا ہے اس میں کاربن ایک سائیڈ کاربن سورس تھی نائٹریٹ یا امونیا نائٹروجن سورس تھی اور سلفیٹ تھا اور فاسفیڈ تھا اس میں کیا ہے گلوکوز کاربن سورس ہے امونیم سال جو ہے وہ نائٹروجن سورس ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا میڈیا ہے ڈیفائنڈ میڈیا اب ہم بات کر رہے ہیں کمپلیکس میڈیا کی کمپلیکس کا نام کیا ایڈکیٹ کر رہا ہے کہ یہ سامتھنگ کمپلیکیٹیڈ ہے اچھا اب یہ ایسا میڈیا ہے جس میں کچھ ایسے کمپونٹ ہوتے ہیں جن کی کیمیکل کمپوزیشن کا ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا یعنی ہم نے وہ کتنے ایڈ کی ہے یہ ہاں پہ پتا ہی نہیں ہوتا کیمیکل کمپوزیشن ان کی کیا ہے یہ ہاں پہ پتا ہی نہیں ہوتا اور یہ زیادہ یوسفول ہوتا ہے اس کمپلیکس میڈیا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو سنگل میڈیم ہے نا وہ ہی اتنا ریچ ہوتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مایکرو آرگزمز گروہ کار سکتا ہے ایک سے زیادہ مایکرو آرگزمز کی نیوٹرینٹ ریکوارمنٹس پوری ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم یوسفول ہی کمپلیکس میڈیا ہے نا اسی کو یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بیسیکلی پتا ہی نہیں ہوتا ہمارا جو مایکرو آرگزم سے اس کو کیا کہہ چاہیے کچھ کے بارے میں تو پتہ ہے لیکن موسٹلی ایسے مایکرو آرگزم سے جن کی ریکوارمنٹس کا ہمیں پتا ہی نہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں کمپلیکس میڈیا یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اننون کمپوزیشن کے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا جو ڈیزائیڈ بکٹیریا اس کے لئے سوٹے بلوں اور اس کے علاوہ کسی اور مایکرو آرگزم کی گروہ بھی ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب انڈیفائنڈ کمپونٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہوں گے پیپ ٹونز پیپ ٹونز کیا ہوتے ہیں جب ہم پروٹین کا ہائیڈڈالسز کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیپ ٹونز آتے ہیں اور یہ ملتے کہاں سے ہیں میٹ میں پتہ پروٹین ہوتی ہے کیزین میں، سویا میل میں، جیلیٹن میں یہ ساری پروٹین سورسز ہیں جب ہم ان کی پارشیل ڈائیڈیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیپ ٹونز آتے ہیں اور پروٹین کس سے بنی ہوتی ہیں کاربن سے، ہائیڈروجن سے، نائٹروجن سے، انرجی سے یہ ساری چیزیں کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، انرجی ہمیں کہاں سے مل رہی ہے پیپ ٹونز سے اس کے بعد بیف اکسٹریکٹ ہے اور ییسٹ اکسٹریکٹ ہے بیف اکسٹریکٹ کس کا ہوتا ہے؟ لین بیف کا اور ییسٹ جو ہے، بریورز، ییسٹ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں اور بیف اکسٹریکٹ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مائنو ایسیڈز ہوتے ہیں، پپٹائیڈز ہوتے ہیں، نیوکلوٹائیڈز ہوتے ہیں وائٹمنز ہوتے ہیں اور ییسٹ اکسٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ویٹمین بی ہوتا ہے نائٹروجن اور کاربن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں نا ہمارے پاس کمپوننٹس آگئے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ بکٹیریا نے کون سے کمپوننٹس اس کو چاہیے اس لئے ہم اس کو گروھ کرتے ہیں کمپلیکس میڈیا پر کیونکہ اس میں انڈیفائنڈ کمپوزیشن کے بکٹیریا کمپوننٹس بھی جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں اب کون سے کاملی یوز میڈیا ہے نیوٹرینٹ بروتھ شوربہ جو ہوتا ہے چپٹک سائر بروتھ جس میں سوئے ہم یوز کرتے ہیں کون کی اگر یہ سالیڈ ہوتا ہے اچھا اگر سالیڈ میڈیم ہمیں چاہیے مایکرو اگزن کی کلٹیفیشن کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں جو لیکویڈ ہوتا ہے اس کو بھی سالیڈیفائی کر لیتے ہیں کیا ایڈ کرتے ہیں اس میں 1% سے 2% اگر یا پھر 1.5% اگر میں نے آپ کو بتائے نا یہ سالیڈیفائیڈ کلچر میڈیا کے طور پر یوز کی جاتی ہے اگر ہمارے پاس ایک نیوٹرینٹ میڈیا ہے اس کو ہم نے سالیڈ کرنا ہے تو اس میں ہم کیا ایڈ کریں گے 1 سے 2 تک ہم ایڈر ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی یوز کونٹیٹی کیا ہے 1.5% اگر ہے کیا ایک چلی اگر سیلفر کا ایک پولیمر ہے جو کس سے بنا ہوا ہے گلیکٹوز سے ڈی گلیکٹوز سے 3.6% این ہائیڈرو ایل گلیکٹوز سے اور ڈی گلوکارونی کیسر سے اور ریڈ ڈیل جی سے ہم ایگر کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے اچھا اب کمپلیکس میڈیا ہوتا ہے دو طرح کا سیلیکٹیو میڈیا ڈیفرینشیل میڈیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سیلیکٹیو میڈیا کون سا ہوتا ہے اور ڈیفرینشیل میڈیا کون سا ہوتا ہے سیلیکٹیو میڈیا جو ہوتا ہے نا سیلیکٹیو ایک چیز کو سیلیکٹ کر لینا یہ ایک پرٹیکولر مایکروازگرن کو گروہ کرنے دے گا صرف ٹھیک ہے بائل سارٹ ہے ڈائز ہے یہ کرسٹل وائلٹ جو ہیں ٹھیک ہے یہ بیسک ڈائز ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ فیور کرتی ہیں گرام نیگٹیو بکٹیریا کی گروہت کو اور جتنے گرام پوزیٹیو ہوتے ہیں ان کو گروہ نہیں ہونے دیتی صرف گرام نیگٹیو بکٹیریا کی گروہت کو فیور کرتی ہیں تو یہ کونسا میڈیا ہوا سیلیکٹیو میڈیا جس نے ایک چیز اندر سے سیلیکٹ کر لی گرام نیگٹیو بکٹیریا کو سیلیکٹ کر لیا کہ ہم نے ان کو گروہ کرنے دینا ہے پوزیٹیو کو مار دیا لیکن ان کے مرنے سے گرام نیگٹیو کی گروہت پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اس کی بات ہے دیفرنشیل میڈیا یہ کونسا ہوتا ہے کہ یہ سارے مایکرو آرگنزم کو گروہ کرنے دیتا ہے فار اگزمپل یہ ہمارے پاس کلچر پریٹ ہے نا تو ہو سکتا ہے یہاں پہ اور کلونی بنی ہو یہاں پہ اور کلونی بنی ہو یہاں پہ ہمارے پاس اور کلونی ہو یہاں پہ اور کلونی ہو ٹھیک ہے اس طرح یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ ہم ایڈنٹیفیکیشن کر سکیں مایکرو آرگنزم کی on the basis of their biological characters وہ کون کون سے کلیکٹرز ہوں گے یعنی شیپ کیسی ہے کلونی کی کلونی کی کلونی کی کلر کیسا ہے ٹھیک ہے اور بلڈ ایگر جو ہے نا یہ ڈیفرینشیل میڈیم کی طور پر یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہوگیا بلڈ ایگر یعنی بلڈ کو ہم نے سولیڈیفائی کر لیتے ہیں ایگر ایڈ کر کے تو یہ تھا ہمارے ڈیفرینشیل میڈیا آج کی اس لیکشن میں ہم نے کیا پڑھا کہ کلچر میڈیا ایکچولی ہوتا ہے جس کے سارے کمپننٹس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اور کمپلیکس جس میں کچھ کمپننٹس آن نون کمپوزیشن کے ہوتے ہیں اس کے بعد جو کمپلیکس ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں سیلیکٹیو ہے ڈیفرینشیل ہے سیلیکٹیو کیا ہے جو صرف ایک مائکر آگزم گروہ کرنے دیتا ہے ایک ٹائپ کے اور ڈیفرینشیل کیا ہے جو ہمیں ڈیفرینٹ مائکر آگزم جو ہمیں گروہ کرتے ہیں